موسیقی سلام علیکم دوستو آج میں آپ تو اوچ شریف میں بی بی جیوندی کے مقبرے کی طرف لے کر چلتا ہوں آئیے اب ہم اوچ شریف شہر سے گزر رہے ہیں اوچ شریف کے نین چاک سے چلتے ہوئے اب ہم سیدھا بی بی جیوندی کے مقبرے کی طرف جا رہے ہیں اب ہم بی بی جیوندی کے مقبرے کے بلکل قریب آ چکے ہیں اب ہم بی بی جیوندی کے مقبرے پر آگے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ بی بی جیوندی کا مقبرہ ہے اس کے ساتھ ہی یہ جو مقبرہ ہے یہ بی بی جیوندی کے والد گرامی پحال حلیم کا مقبرہ ہے اور اس کے ساتھ ہی جو مقبرہ ہے یہ استاد نوریہ بخاری کا ہے اوچی یا اوچ شریف پنجاب میں واقع ہے یہ بھولپور سے نوے کلومیٹر دور ایک تاریخی شہر ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شہر پہنچ سال قبل مسیح قیم ہوا محمد بن قاسم نے یہ شہر فتح کیا اور اسلامی حکومت میں یہ شہر اسلامی تعلیم کا مرک کر رہا یہاں بہت تیز صوف اکرام کے مزارات ہیں اوچ شریف کو نائب مدینہ بھی کہتے ہیں ہم آج بی بی جیوندی کے مقبرے پر آئے ہوئے ہیں یہ بی بی جیوندی کا مقبرہ ہے یہ اوچ شریف کا سب سے اہم مقبرہ ہے جو چودہ سو چرانوے میں خراستان کے حکمران محمد دل شاہد نے بنوایا تھا یہ مقبرہ دیواری، آرائشوں، نیلی سبز اور روگنی سائلوں کے فراسدی لانا اور گوبصورت استعمال کے اطبار سے یکتا ہے روشنی اور ہوا کے لئے دریچے بنائے گئے ہیں یہاں پر لکڑی کا بھی استعمال کیا گیا ہے محمد دل شاہد بی بی جیوندی کے نانا حضورت تھے اوچ شریف is an historic city in the southern part of Pakistan's Punjab province اوچی may have been founded as Alexandria on the Indus مقبرہ بی بی جیوندی اور شریف میں پانچویں منومنٹ میں سے ایک ہے مقبرہ بی بی جیوندی ویزٹرز کے لئے ایک اہم جگہ ہے مقبرہ پر جو ٹائل لگائی گئی ہے وہ شاید آج نہ ملیں آرکیٹیکچر کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے 1999 میں بی بی جیوندی کے مقبرے کی کنسٹرکشن کا تھوڑا بہت کام کیا گیا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اوچ شریف میں کوئی ساتھ جمعے ایک ساتھ پڑھ لے تو اس کو ایک حج کے برابط ثواب ملتا ہے بی بی جیوندی کے مقبرہ پر لوگ زیارت کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور کچھ دوست دعا مانگ رہے ہیں بی بی جیوندی کے مقبرہ کے گمبت پر بھی بہت سالہ قسم کی ٹائل لگائی گئے ہیں اور اس پر بھی لکڑی کا کام کیا گیا ہے ان مقبروں کو دیکھنے کے لئے اور زیارت کرنے کے لئے لوگ دور دور سے آتے رہتے ہیں انگریز بھی اور جیپنیز بھی یہاں پر آتے رہتے ہیں ان مقبروں کو دیکھنے اور زیارت کرنے کے لئے یہاں پر بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ کچھ لوگ آ رہے ہیں ان سے بات رہتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا اور آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں میرا نام محمد ریب ہے اور احمد قرشا ہے احمد یہ میرے ساتھ ہے میرے قزم سلام علیکم وآلیکم السلام یہ رحمت دو جلیل ہے احمد قرشا ہے اور آپ کا نام وآلیکم السلام ہم احمد قرشا ہے اور یہاں مزاروں پر ہم آتے ہیں زیارت کرنے میں یہاں پر آتے ہیں یہ مقبرہ بی بی جیوندی کے والد گرامی پاہل حلیم کا ہے مگر افسوس کے شدید سلام کی وجہ سے اس کا ایک حصہ بھی ڈیمیج ہو گیا یہ مقبرہ بھی دیواری ارائشوں، نیلی سبز اور روگنی ٹائلوں کے فراخ دلانا اور خوبصرت استعمال کے اعتبار سے یکتہ ہے یہ مقبرہ استاد نوریا بخاری کا ہے اس مقبرہ پر بھی نیلی سبز اور روگنی ٹائل استعمال کی گئی ہے مگر افسوس کے شدید سلام کی وجہ سے اس کا بھی ایک حصہ ڈیمیج ہو گیا بی بی جیوندی اور ان کے والد گرامی پاہل حلیم اور استاد نوریا کا مقبرہ اثار قدیمہ کے انڈر میں ہیں ان مقبروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم مہلیا دور میں آگئے ہیں افسرہ بی بی جیوندی بحول حلیم اور استاد نوریا وزدگ کے ایک اہم جگہ ہے یہ جو سات میں دربار ہیں یہ برطاق سرخ پوش شیعت جرال الدین رحمت اللہ علیہ کی دربار ہے سرخ پوش شیعت جرال الدین رحمت اللہ علیہ بی بی جیوندی کے دادہ حضور سے اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے آپ تک کے لئے پھلا مانچا